جس نے آج کی صبح ہمیں پیٹ سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا یحنیس اے لوگو اعبدو ربکم اللہی تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا واللزین من قبلکم اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا یعنی اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنا بھی لوگ گزرے ان سب کو اسی رب نہیں پیدا کیا ہے تمام کا خالق و مالک وہی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس لیے تاکہ تم پرحزگار بن جاؤ عبادت اس رب کی اس لیے کرو تاکہ تم متقی پرحزگار بن جاؤ یہ عبادت کا بنیادی مقصد ہے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو ان سے کیا اللہ تعالیٰ کو نفع ملتا ہے نہیں اب ہم نے سوئے ہوئے تھے اٹھے وضو کیا مسجد کی طرف آئے نماز ادا کی تو اس نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا نفع ملا کیا اس کی ربوبیت میں اضافہ ہو گیا نہیں اسے کوئی نفع نہیں ہے یہ ہمارا اٹھنا وضو کرنا نماز کی طرف آنا یہ ہمیں پیدا ہے ہمارے اندر ایک تقوی پیدا ہوگا اللہ نے نماز کے اندر ایک ایسی ریالٹی رکھی ہے ایسی ایک صلاحیت رکھی ہے کہ جو بندہ نماز کوئی بھی عبادت ہے عبادت کرے گا اس کا عبادت کا بنیادی مقصد پرحزگار ہو جانا ہے جیسا کہ دوسرے بارے کے اندر آتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتبہ علی اللہ زینہ من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرحزگار بن جاؤ کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو عبادت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو متقی ہو جائے انسان اللہ کے وہ حکام جن کے متعلق حکم دیا گیا یہ کرو وہ کرے جن سے روکا گیا ان سے رک جانے کا نام تقوی ہے پرحزگاری ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا اسے تقویٰ کہتے ہیں اور نماز کوئی بھی عبادت ہے انسان روزے میں ہے نماز پڑھ رہا ہے حج کے معاملات میں مصروف ہے تو وہ انسان متقی بن جاتا ہے پرحزگار ہو جاتا ہے منع کردہ چیزوں سے وہ رک جاتا ہے نماز کے متعلق فرمایا انسالات تنہا ان الفاشای والمونکر بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کے اندر نور ایمان پیدا ہوتا ہے انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے دل میں نور ایمان پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان انسان کو گناہوں سے روکتا ہے گناہ کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا عام سادہ سی مثال اپنی ذات کے سمجھنے کے لئے اب ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے کوئی سکفار کر رہا ہے کوئی مختلف اذکر اذکار میں مگن ہے جب چلے جائیں گے تو دل کے اندر ایک اتمنان ہوگا یقین ہوگا سکون ہوگا کہ ہم اللہ کے حکام کے مطابق آج کے دن کی ہماری صبح ہوئی تو باہر نکلتے ہی کوئی ایسا معاملہ سامنے آجائے نا کہ وہ شریعت کے خلاف ہو وہ جوٹ ہے وہ فریب ہے وہ غیبت ہے وہ چوری ہے وہ کسی کی عزت کی طرف نظر کر کچھ بھی ہے تو وہ انسان کو احساس ہوتا ہے یار میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں دراصل یہ وہ نماز جو عمل کیا نا اس کی وجہ سے جو نور ایمان اندر پیدا ہوا وہ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے اے انسان تو کیا کر کے آیا اب کیا کرنے لگائے تو ہر عبادت کا بنیادی مقصد پرہزگار ہونا ہے متقی ہونا ہے ایک انسان ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے تصویر تحلیلات بھی کرتا ہے اس کا حسن اخلاق نہیں ہے وہ دوسروں کی عزت کو خراب کرتا ہے وہ جوٹ بھی بولتا ہے وہ فریب بھی کرتا ہے وہ دوخہ بھی دیتا ہے وہ سود بھی کھاتا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے کمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت دراصل عبادت نبوریاکاری ہے وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے یا کوئی اس کا اور مشن ہے مقصد ہے جس کی عبادت اسے گناہ سے نہیں روک رہی وہ عبادت دراصل اس کی عبادت نہیں ہے اس کے اندر خلوص نہیں ہے ہم مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کی طرف ایک مرتبہ مگن ہوں تو صحیح پروردگار ان عبادتوں کے صدقے تمام گناہوں سے ہمیں بری کر دے گا تو عبادت کا بنیادی مقصد کیا ہے پرہزگاری متقی ہو جانا تو فرمایا اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کو رو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ پرہزگار بن جاؤ آگے فرمایا اللذی جعل لکم الارض وہ جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو فیراشا بچھونا بنایا ایک دلیل دی جا رہی ہے وہ خالق و مالک اس کے احسانات کتنا ہیں تم پر وہ تمہیں تخلیق کرنے والا ہے وہ چاہتا تمہیں پیدا ہی نہ کرتا عالم فنا سے عالم بقا کی طرف تمہیں لے کے نہ آتا تم عالم فنا میں رہتے تو تمہارا وجود تک نہ ہوتا تمہارا نشان تک نہ ہوتا تو کیا بننا تھا یہ اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے کہ وہ عالم فنا سے تمہیں عالم بقا کی طرف لے کر آیا تم نہ تھے اس نے تمہیں پیدا کیا اسی چیز کو دیکھ کر تم اس کی عبادت کر لو پھر فرمایا کہ اگر وہ تمہیں پھر آگے فرمایا یہ معاملات آ رہے ہیں کہ اس نے تمہیں رزق دیا پھلات دیئے بارشیں برسائی وغیرہ وغیرہ اگر وہ یہ نہ کرتا مثال کے طور پر تمہیں عالم فنا سے عالم بقا کی طرف لے کر آیا تمہیں وہ پیدا کر کے چھوڑ دیتا تو کیا بننا تھا تمہارے رزق کا تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا تمہارے دیکھنے کا تمہارے سننے کا تمہارے بولنے کا احتمام نہ کرتا تو کیا بنتا انسان تب بھی تھے تم وجود تب بھی تھا تمہارا تمہارا جینا کیسا تھا تو اس کے اس نے تمہارے جینے کے لئے احتمام کی ہیں تمہارا دیکھنا ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا بولنا چالنا ہے تمہارا کھانا پینا ہے تمہارے لیندین ہیں معاملات ہیں زندگی کے اصول ہیں اس نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے ان معاملات کو مدنظر رکھو اللذی جعل لکم الارض دیکھ لو کہ اس نے تمہارے لئے زمین کو پیدا کیا فراشا بچھونا بنایا زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور وَالسَّمَاءَ بِنَا آسمان کو تمہارے لئے چھت بنا دیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَان فَاخْرَ جَبِي مِنَ السَّمَرَاتِ اور پھر نازل کے آسمان سے اس نے پانی کو یعنی بارش برسائی اس نے اور اس بارش کے ذریعے فَاخْرَ جَبِي مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ اللَّكُم پس نکالا اس کے ذریعے پھلات زمین سے بارش برستی ہے زمین پر اور زمین سے پھل نکلتے ہیں رزق اللَّكُم وہ تمہارے کھانے کے لئے تمہارا رزق ہے وہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو وہ اپنی نعمتیں وہ اپنی تخلیق اپنی کاری گری انسان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اس نے زمین بچھونا بنایا آسمان تمہارے لئے چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا اس پانی کے ذریعے زمین سے سبزے ہوگے پھلات ہوگے وہ تمہارے لئے رزق ہے ان باتوں کو مد نظر رکو ان کے اندر تفقر کرو سوچو کہ وہ تمہارا خالق و مالک ہے اس نے تمہارے لئے کیا کچھ کیا اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ شرک کرو گے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پس نہ بناو اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل کوئی مددگار اس کے مد مقابل کھڑا نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو جاننے کے باوجود بھی تم باز نہیں آرے تو لہٰذا وہی تمہارا خالق و مالک ہے یہ سمجھانے کے بعد آگے پھر چیلنج دیا کفر کو جو بالکل انکار کرتے تھے نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں قرآن پاک ان کا ذاتی استغفراللہ گھڑا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے چیلنج دیا وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِي اگر تمہیں اس قرآن پاک میں اس میں تھوڑا سا شک ہے تو فرمائے جو ہم نے نازل کیا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ہم نے اپنے بندہ خاص پہ جو نازل کیا یہ قرآن پاک اس میں تھوڑا سا بھی تمہیں شک ہے نا تو فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِي لاؤ اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لا کے دکھاؤ تمہیں شک ہے نا کہ اللہ کا کرام نہیں ہے اس کی مثل یعنی اس قدر فَسِع و بلیغ عربی ہو ایک چھوٹی سی صورت لے کے آؤ تمہیں یہ چیلنج ہے اور یہ کوئی عجمیوں کو چیلنج نہیں کیا جا رہا یا یہ پاکستان یا ہندوستان یہ برے صغیر کے لوگوں کو اس وقت کا چیلنج ہے نہ تھا آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے عرب کے اندر رہنے والے فَسِع و بلیغ زبان پر اپنی عربی زبان پر فخر کرنے والے لوگوں کو چیلنج کیا جا رہے اور انہی کی زبان ہے عربی ہے اور صرف یہ نہیں کہ اسی خاص قطعے میں یہ چیلنج نہیں تھا نا پوری قینات پوری سرزمی درتی پر یہ چیلنج صرف اس وقت نہیں تھا بلکہ یہ تھا قیامت قیامت کی صبح تک یہ چیلنج ہے کفر کو بھئی اگر تمہیں شک ہے اسلام میں قرآن میں تمہیں شک ہے تو پوری قینات کے سارے کافر مل کر بھی اس کلام کی مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ اگر تم لا کے دکھاؤگے تو پھر تمہارا وہ دعویٰ یہ قرآن جھوٹ آئے منا جائے گا اور آج ساڑھے چودہ سو سال بیٹھ گئے کوئی بھی کافر عرب کے عجم کے بڑے بڑے فضیح و بلیق زبان رکھنے والے ان کے سر جھک گئے کوئی بھی اللہ کی اس کلام کی مثل ایک صورت بھی نہ لا سکا تیرے آگے یوں ہی دبے لجے فصحہ عرب کے نہیں نہیں بلکہ جس میں ہی جا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے سامنے اللہ کی اس کلام کے سامنے وہ گنگے نہیں لگتے تھے بلکہ وہ ایسا لگتے تھے جیسا مردہ ہوں یہ لوگ وہ کفار بڑی بڑی فضیح و بلیق زبان رکھنے والے اپنی عربی پر فخر کرنے والے اور شعراء جو شاعری پڑھتے تھے وہ لوگ ایسا لگتے تھے قرآن کے سامنے اللہ کے نبی کی گفتگو کے سامنے جیسا کہ مردے ہوں صرف گنگے نہیں محسوس ہوتے تھے یہ حالات ہو گئی تھی اللہ نے چیلنج کر کے رکھ دیا فرمایا کہ اے اس کا انکار کرنے والو اس میں تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے نا تو پھر اس کلام کی مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ تم نہ لاسکے اور آج تک یہ چیلنج موجود ہے اور پوری قینات کے اندر ہی چیلنج موجود ہے آج کے کفار اس قرآن کو جھٹھلانے والے اس دور کے اندر کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی صورت ہے نا صورہ قاریہ اس کی مثل ایک بندہ صورت بنا کے لیا قرآن پاک کے الفاظ ہے القاریہ تم القاریہ وما ادراخم القاریہ قاریہ کہتے ہیں کہ ایک کڑک کو آواز کو ایک دھماکے کو یہ قیامت کی ہننا کیاں بیان کی جاری ہیں القاریہ کڑک وہ کیا ہے کڑک وما ادراخم القاریہ تم کیا جانو کہ وہ کڑک وہ آواز وہ دھماکہ کیا ہے ٹھیک ہے نا آگے پھر سمجھا دیا گیا کہ وہ قیامت کی ہولاکی ہیں زمین و آسمان پھٹ جائیں گے فلا فلا تو اس کی مثل ایک بندہ لے کر آیا ہے انہوں نے کہا میں بنا کے لیا ہوں وہ کیا تھے الفاظ الفیل وما الفیل وما ادراخم الفیل فیل کہتے ہیں ہاتھی کو ٹھیک ہے نا اس نے کہا کہ میں اس کی مثل لیا ہوں سورہ قاریہ کی مثل الفیل فیل کیا ہے ملفیل وما ادراخم الفیل تم کیا جانو وہ فیل کیا ہے ہاتھی کیا ہے سب نے کہا تو نادان بے وقوف ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے تو اس کی مثل لارہ آئے اسے بڑا پاگلپن بے وقوفی نادانی جہالت کیا ہوگی تو ہاتھی کے متعلق بات کر رہے ہاتھی تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے یہ کوئی سوال ہے ہاتھی کیا ہے وہ تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے یعنی اس قدر وہ بے وقوف ہو گئے تھے ان کے دماغ مفلوج ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کی کلام کی مثل لانے کی انہوں نے کوشش تو کی اور اسی ایسی بے وقوفانہ انداز کہ وہ بچہ بچہ ہنس رہا تھا ان کے فصیح و بلی زبان رکھنے والے لوگوں کا حال قرآن کے سامنے یہ تھا اور یہ آج تک یہ چیلنج اسلام کی طرف سے کفر کو آج تک یہ چیلنج موجود ہے فرمایا لاؤ اللہ کی اس کلام کی مثل ایک صورت اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے تو تو یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ کفر کو آج بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں وہ عرب ہو وہ عجم ہو وہ کنات کا کوئی بھی خطہ ہے عربی کے اندر ایک صورت قرآن کی فصیح و بلی زبان کی مثل لا کے دکھائیں چیلنج پورا ہو جائے گا یہ اسلام کی حقانیت ہے اس کے باوجود بھی جو اسلام کو نہ مانے وہ پھر کفر کی طرف چلا گیا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ فرمائے صرف تو نہیں تم نہیں بلکہ تم اپنے ان حمایتیوں کو بھی بلاؤ اللہ کے سواجی میں تم پکارتے ہو ان کو بھی بلاؤ وہ مل کر تمہارے ساتھ اس طرح کی صورت اللہ ہیں اگر تم سعادیقین اگر تم سچی ہو اپنی بات پیتو اگر تم سچی ہو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو اللہ کے اس کلام کی مثل ایک صورت اللہ تم خود بھی اپنے ان حمایتیوں کو بھی اپنے ان معبودوں کو اپنے ان بتوں کو جن کی عبادت کرتے ہو جنہیں خدا مانتے ہو ان کو بھی ساتھ لاؤ مل کر سارے تم اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت تین آیتوں کی صورت ایک قوسر ایک چھوٹی صورت ہے ہمارے یہاں قرآن پاک کے اندر اسی کی مثل لا کے دکھاؤ تو وہ ان کی اکل مفلوج ہوگے کچھ بھی نہ کر سکے اللہ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُو پس اگر نہ کر سکو اگر نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعُو اور یقیناً ہرگز نہ کر سکو گے تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي جب ہرگز نہیں کر سکتے تو پس درو تم اس آگ سے وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے پتھر بھی اس کے اندر جل کے راکھ ہو جائیں گے ایسی آگ سے پھر درو تم کہ تم ایسی صورت نہیں لا سکتے پھر بھی قرآن کے انکار کر رہے ہو قرآن پاک کا اتنا بڑا چیلنج ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے پھر بھی اس کے انکار کر رہے ہو تو فرمایا کہ پھر ایسی آگ ہے ایسی جہنم ہے جس کے اندر انسان اور پتھر جل کے راکھ ہو جائیں گے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ خاص طور پر کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے یہ تیار کر دی گئی ہے تو یہ اسلام کی قرآن کی حکانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہم ہمارا کوئی پڑھا لکھا آدمی ضروری ہے عام سادہ سادمی بلکل کچھ نا جاننے والا انگوٹھا چھاپ آدمی کفر کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جا کے بات کر سکتا ہے کہ لاو قرآن کی مثل ساڑھے چودہ ست سال بیٹھ گئے ایک صورت بھی تم نہ لازا سکے پھر بھی اس کا انکار کر دیو تم ہمارا تو چھوٹا سا بچہ بھی پورے کفر کو ہلا کر رکھ سکتا ہے اس چیلنج کے ذریعے کفر کے سامنے جا کے یہ اسلام کی حکانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصان انداز میں مل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین